ہمارے ہاں سٹیٹس ہائی جس کا ہے یا یہ اپنے معاشرے کو دیکھئے سٹیٹس اس کا ہائی ہے جس کے گھر کے اوپر ڈشنٹینے کی لامت لگی ہوئی اور جس کے گھر میں ڈشنٹینہ نہیں ہے جس کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے اگر اس کی بیگم کو دیندار نہیں ہے تو وہ بھی چوبیس گھنٹے مو پسار کی بیٹھے ہو کیا ہوا؟ پڑوسیوں کے گھر میں ڈشنٹینہ ہے اس کے گھر میں کلرڈ ٹیلی ویزن ہے اس کے گھر میں کیبل آ چکی ہے اس میں ڈیلڈ سو چینل چلتا ہے تیرے گھر میں ٹوٹا ور ریڈیو بھی نہیں ہے یہ لاہور کا ہمارے ایک دوست کا سچا واقعہ بڑی ہائی سٹیٹس کی کالونی وہاں ایک الڈیس نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ وہ ٹی وی کا لیسنس بنانے والے لوگ آئے انہوں نے بیل بجائی اور کہا کہ جناب بچہ باہر نکلا کہ آپ ماں سے پیسے لے کر آؤ ٹی وی کا لیسنس کی تجدید کراؤ اس نے کہا ہمارے گھر میں نہیں ہے نہ ڈش ہے نہ کیبل ہے اس نے کہا ڈائیسو روپے بچانے کے لیے بیٹا جھوٹ کیوں گولتا ہے سٹیٹس ہائی اس کا سمجھا جاتا ہے جس کے گھر پہ ڈشن ڈینے کی لعنت ہو جس کے گھر میں کیبل ہو جس کے گھر میں ناچنے والیے گانے والی کنجریوں کی آواز صبح و شام دن و رات گنجتی رہے مسلمان کا یہ وطیرہ رہی سنیے اللہ کے نبی کیا فرمارے میری عمت میں ایسے لوگ ہوں گے جو شراب کا نام بدل کر اس کو پیئیں گے کسی اور نام سے پیئیں گے ان کے سر پہ گانے والی کنجریے رہیں گی گانے والیے رہیں گی گروکارائے رہیں گی کتنے گھر ہیں کتنے کمرے ہیں کتنی گاڑیے ہیں جن کے اندر گانوں کے نئے والیم نئی کیس پہ نئی فلمیں سیڈیوں کے دریئے دشنٹینے کے دریئے کیبل کے دریئے اور مختلف بدماشری کی آلات کے دریئے پہنچ چکی ہے کسی کو سمجھاؤ وہ کہتا آپ تو مولوی ہیں آپ کو کیا پتا بلکہ اب اب نیا حملہ شیطان نے کیا کیا مولویوں کے روپ میں اداکار آتے ہیں مولویوں کے روپ میں سکرین کے پردے پر میڈیے پر اداکار آتے ہیں اور وہ دھڑلے سے ستوہ دیتے ہیں کہ جناب فکر کرنے کی کوئی بات نہیں گانا سننا بالکل جائز ہے دعوت علیہ السلام گانا گایا کرتے تھے معوض باللہ ثم نعوض باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ قرآن کہتا ہے دعوت علیہ السلام اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے اور اس تسبیح میں پھر پہاڑ بھی شامل ہوتے پتھریں پرندے بھی شامل ہوتے اور پتھر بھی شامل ہوتے وہ اللہ کا ذکر کرتے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے آج گانا گانے والا اس امت میں گانے کے ذریعے ساز کے ذریعے موسیقی کے ذریعے بے غیرتی اور بے حیائی کے درادے کھولنے والا نعوض باللہ دعوت علیہ السلام کے حیلہ السلام کے ذکر کو لے کر اپنی بدماشی پہ فٹ کرتا ہے خود بدلتے نہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا سمیر اس گانے کو حلال ہونے کے فتوے دیے جاتے ہیں کہ موسیقی جائز ہے گانے جائز ہیں گانے والیے ان کو فنکارائیں فنپارائیں کہا جاتا ہے اور آسل وہ کجریے ہیں وہ بے غیرت ہیں وہ دیوز ہیں وہ جہنم کی طرف بلانے والیے ہیں ان کے انجام کیا بنے گا میں نہیں کہہ رہا کوئی روشن خیال یہ سمجھے کہ مولوی صاحب تو روشن خیالی کے خلاف ہے یہ فرمان مولوی کا فرمان نہیں عام آدمی کا فرمان نہیں یہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے نبی کی آواز پر کان دھریے آپ فرماتے ہیں شراب کا نام بدل دیا جائے گا گانے والیے ان کے سروں پہ ہوں گی جو گایا کریں گی پھر نتیجہ کے نکلے گے اللہ انہیں سمین میں دھسا دے گا ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ ان کو زمین کے اندر دھسا دے گا اور ان میں سے بعض افراد کو سوہ اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دے گا ان کے چہرے مسخ ہو جائیں گے زمین پھٹ جائے گی اور زمین میں اس کو دھسا دیا جائے گا آج گانا گانے والے جواب دیتے ہیں آپ نہیں مانتے گانا تو روح کی غضا ہے موسیقی تو روح کی غضا ہے ساز تو روح کی غضا ہے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم تم سچ کہتے ہو واقعی گانا ساز موسیقی ڈھول گانے اور باجے یہ سارے روح کی غضا ہیں لیکن روحیں دو طرح کی ہوتی ہیں روحیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک جنت میں جانے والی روح اور ایک جہنم میں جانے والی روح جنت میں جانے والی روح کی غضا اللہ کا ذکر ہے اللہ کا قرآن ہے اور جب ایسی روح قرآن پڑھتی ہے تو محمد جوان میں کہتے ہیں اے میرے صحابی قرآن کو پڑھ تیرا قرآن سننے کے لئے آسمان کے فرشتے اتر چکے جب ایسی روح قرآن پڑھتی ہے تو محمد کریم خود کہتے ہیں او بھئی او بھئی مجھے قرآن سناو او بھئی کہتے ہیں آقا قرآن تو آپ پہ نازل ہوا آپ مجھے کہتے ہو کہ میں سناو کہاو بھئی قرآن سناو اور کیوں سناو اس لئے کہ ارشوالے نے حکم دیا ہے او بھئی سے قرآن سنو صحابی روتے ہوئے کہتے ہیں آقا آ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے میرا نام لیا ہے یہ روح کی غذا ہے اس روح کی جو اللہ کی جنت میں جانے والی ہے اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ موسیقی ساز گانا روح کی غذا ہے تو معاف کرنا یہ جہنم میں جانے والی روح کی غذا ہے مومن روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زینہ کو ریشم کو شراب کو آلات موسیقی کو حلال جانیں گے کتنے وہ خبید ہیں جو میڈیے کے در یہ اعلان کرتے ہیں کہ ساز گانا یہ سب جائز ہے اور دلیل دیتے ہوئے شادی کے گیتوں کی دلیل دیتے ہیں جو نابالغ بچییں شادیوں پر پڑتی ہیں یا وہ لڑکیاں پڑتی ہیں جن کی آواز نامہرم کانوں میں نہیں جاتی عورتوں میں بیٹھ کر شادی کے اوپر دف بجا کر وہ گیت گاتی ہیں تاکہ یہ شادی اس کا اعلان ہو جائے اس کی مشہوری ہو جائے اس کو لاکر کنجریوں کے گانے پر فٹ کیا جاتا ہے انہا للہ و انہا الہی راجیوں ان گانوں کے بولوں پر موسیقی کے ان دھنوں پر ان آوازوں کو فٹ کیا جاتا ہے اس کے جائز ہونے کے فتوے دیتے ہیں ایک بس کا سفر کرتے ہوئے ایک خبیص گانے والے کے الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے اس نے ایک ٹوٹی پھوٹی بستی کا ٹی وی پر منظر آیا اور وہ کہنے لگا اللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سعال اللہ عمیقولون نقلِ کفر کفر نہ باشد کہتے ہیں اللہ دل تو ایک بسی ہے اگر میری محبوبہ مجھے نہیں ملے گی تو یہ بسی اجڑ جائے گی میرے دل کی بسی کو اجار کر تو بھی پریشان ہو جائے گا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کفریہ الفاظ اس موسیقی کی دھنوں پر شیطان کی ایجنٹ کہتے ہیں اور فتوہ دینے والے فتوے دیتے ہیں کہ ساز موسیقی یہ تو جائز ہے بلکہ حلال ہے اس کا سارا استعمال درست ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنہ کو ریشن کو آلات موسیقی کو حلال جان لیں گے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں گانا گانا دل کے اندر ایسے نفاق کو پیدا کرتا ہے جیسے پانی کے برسنے سے انگوری پیدا ہوتی ہے جس طرح پانی سے سبزہ پیدا ہوتا ہے اس طرح ساز اور گانے اور موسیقی کے دریئے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے گھروں کو ان گانوں کی آوازوں سے پاک کیجئے اپنی گاڑیوں کو اپنے کمپیوٹروں کو اپنے جوال اور موبائلوں کو گانوں کی دھنوں سے گانوں کی ساز اور موسیقی سے پاک کیجئے اگر آپ شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں اور اگر نہیں تو یہ گھر جس میں گانے بچتے ہیں یہ گاڑی جس میں گانے بچتے ہیں یہ موبائل جس میں گانے بچتے ہیں یہ تو خود شیطان کا مرکز ہے یہاں پر پھر شیطانی اثرات نہ ہوں گے تو کیا ہوگا یزید بن ولید رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگو گانے سننے سے بچو کیونکہ گانا سننا شرم و حیاء کو کم کر دیتا ہے گانے کے اندر شرم حیاء کی باتیں ہوتی ہیں یا بے شرمی کی بے غیرتی کی اور کبھی کسی کو چھڑنے کا دی کر کبھی کسی ماں باپ کی بیٹی کی عصد کو چھالا جاتا ہے اور کبھی کسی لڑکی کے نام پر گانے بنتے ہیں گانے سننے سے شرم و حیاء کم ہوتی ہے انسان کی شہوت بڑھتی ہے مروت کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے گانا شراب کی نیابت کرتا ہے جس طرح شراب کا نشہ انسان پر چڑھ جاتا ہے اسی طرح گانا بھی نشہ اور چیز کی طرح انسان پر اثر انداز ہوتا آپ دیکھ لیجئے جن کی عادت ہے گانے گانا فلمیں دیکھنا ان کی زبان پر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گانے کا بول رہتا اللہ کا ذکر نہیں آتا کتنے ہی مرنے والے مرتے ہیں اور مرتے وقت بھی ان کو لا الہ الا اللہ نصیب نہیں ہوتا کسی فلم کا گانا ہی ان کی زبان پر چل رہا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں گانا سننا گناہ ہے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب گانے کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا گانا سننا فاسقوں کا کام ہے گناہ گاروں کا کام ہے امام شافی فرماتے ہیں گانا سننا ایک ناجائز عمل ہے اور اس کا عادی انسان احمق ہے اگر یہ گانا سننے والا کسی کے بارے میں گواہی دے گا تو قاضی گانا سننے والے کے اس جرم کی وجہ سے اس کی گواہی کو قبول نہ کرے احمد بن حنبل امام اہل سنت رحمہ اللہ سے پوچھا گیا گانے سننے کے بارے میں تو کہنے لگے گانا سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا واضح ہو گئی گانوں کی حربت احادیث رسول سے اقوال صلح سے اب سوچئے مسئلے تو بڑے واضح ہیں میں اور آپ اپنے دل کو سمجھا کر اپنے گھروں کو اپنے حالات کو بدلتے ہیں یا اسی راستے پر چلتے ہیں اپنے گھروں کو شیطان کے حربوں سے بچانا چاہتے ہو ان گھروں کو گھنٹیوں سے پاک کر دو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی شیطان کا باجہ ہے ابو حریرہ سے ہی ایک اور روایت میں ہیں فرماتے ہیں فرشتے ان مسافروں کے ساتھ سفر نہیں کرتے جن کے ساتھ گھنٹا ہو یا کتہ ہو جس قافلے میں کتہ یا گھنٹا ہو وہاں پر فرشتے سفر نہیں کرتے فرشتے اللہ کی فوج ہیں اور ہمیشہ شیطانی فوج کے ساتھ حالت جنگ میں ہے جب رحمانی فوجیں ان سے علائدہ ہوتی ہیں تو شیطانی فوجیں پھر انسان پر مسلط ہو جاتی ہیں غالب ہو جاتی ہیں لیکن اس گھنٹی سے مراد کیا ہے اس گھنٹی سے وہ گھنٹی مراد ہے جو شکل میں گرجے کے ناقوس کی طرح ہو اور اس کی آواز اس سے مشابہ ہو اس سے مراد ٹیلی فون کی گھنٹی نہیں یا گھر کے دروازوں پہ لگی ہوئی گھنٹی نہیں بلکہ وہ گھنٹی جو شکل میں گرجہ گھروں کے ناقوس کے مشابہ ہو اور اس کی آواز بھی ویسے ہی ہو الا اگر کوئی گھنٹی عیسائیوں کے اس گرجوں کے گھروں میں بننے والے ناقوس بجنے والوں کی مشابہ ہے تو اس کو لگانا جائز نہیں اس کو سفر میں لے جانا جائز نہیں لیکن اگر کوئی ایسی گھنٹی آپ کے موبائل میں یا آپ کے گھر کے باہر لگی ہے جس میں ساز ہے موسیقی ہے تو ساز اور موسیقی ہونے کی بنا پر وہ بھی حرام ہے اسی طرح اپنے گھروں کو سلیب کے نشانوں سے پاک کیجئے کہنے کو یہ بڑی چھوٹی بات ہے لیکن اگر آپ اور میں اپنے گھروں کو چیک کرنا شروع کریں گے کتنی ہی میڈیسن آپ کو ملیں گی جس کے اوپر سلیب کا نشان ہوگا مسلح نماز بڑھنے کے بنے ہوئے سلیب کا نشان ہے کپڑوں پہ گھور کریں گے سلیب کا نشان ہے کالین پہ گھور کریں گے سلیب کا نشان ہے بچوں کے جوتوں پہ گھور کروگے سلیب کا نشان ہے یہ عیسائیوں کی پلانی کے تحت سلیب کے نشان مسلمانوں کے گھر میں انجانی صورت میں داخل ہو چکے ہیں جانتے نہیں ہیں کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں لیکن اس میں صلیب کا نشان ہے اپنے گھروں کو صلیب کے نشان سے پاک کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ریویت فرماتی ہے کہ آپ کے گھر میں صلیب کا کوئی بھی نشان ہوتا آپ اس کو توڑ ڈالتے اب سوچئے کہ اناعوذ باللہ اللہ کے نبی خود جان بوجھ کے وہ گھر میں لے جاتے تھے کسی ایسی چیز پر صلیب کا نشان بنا ہوا جو آپ کے گھر میں داخل ہو چکی ہے وہ لباس ہو وہ کالین ہو وہ جائے نماز ہو وہ ٹائل ہو وہ کچھ بھی ہو اگر اس پہ صلیب کا نشان ہے اس کو تبدیل کر دیجئے بدل دیجئے حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں کوئی ایسی چیز دیکھتے جس پہ صلیب کی تصویر بنی ہوتی تو ایسی چیز کو توڑ ڈالتے یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور ابو دعوت کے اندر موجود ہے اسی در آپ نے گھروں کو بوتوں سے پاک کیجئے اکثر گاڑییں دیکھی ہوں گی جن کے پیچھلی سیٹ پر اونچا کر کے شیشے کے نیچے کتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اب تو چائنہ نے کتے نکال دیئے جن کی گردنوے سپرنگ لگا ہوتا ہے وہ بیٹھے بیٹھے یوں ہل رہے ہوتے ہیں تاکہ پچھلوں کو وہ کیا بتاتے ہیں یہ جو جا رہا ہے برادری ایک ہی ہے دیکھ لو مجھے دیکھ لو یا اس کو دیکھ لو ایک ہی چیز ہے گاڑیوں میں کتے گاڑیوں میں درمیان کا جو شیشہ لگا ہے اس کے ساتھ کتنی خوش نصیب ہیں وہ لو جن میں ان کے ساتھ سفر کی دعا لگی بھی ہوتی ہے اللہ کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں کوئی قرآن کا کا ذکر قرآن کی آیت لکھے ہوئے ہوتی ہے اور کتنے بدنصیب ہیں جو وہاں پر بھی بلی چانتے ہیں کتا ٹانگتے ہیں مجسموں سے پڑے ہوئے لڑکی سگول پہنے کے قابل ہوئی آٹھ بھی نامی کلاس کی دسکاری سیکھتی ہے تو اس کے کمرے میں جائیے بیٹیوں کے اس نے فوم سے خرگوش بنایا چٹلیے بنائی بھی یہ مجسمے تصویرِ بد اپنے ہاتھ سے بنا بنا کر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو رہے بیٹھنے والی کسی چیز میں آپ کو کوئی تصویرِ نظر آئی دروازے پہ کھڑے ہو گئے نوازگی کا اظہار فرمایا عائشہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی میں توبہ کرتی ہوں اللہ کے رسول کے سامنے لیکن میرا گناہ تو بتائیے آپ نے فرمایا یہ چیز تو تیرے گھر میں پڑی ہے اس پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں کہا یہ تو میں نے آپ کے بیٹھنے کے لیے منگائی ہے کہا ان تصویروں کو بدل ڈالو پھار ڈالو گھروں میں تصویریں